چلے بہت بہت شکریہ اچھا ہے اب آپ کو دکھائیں گے آوارہ آتنگ سے آزادی کب جہاں اب ہم بات کریں گے کہ آوارہ آتنگ سے آزادی کب بندروں کا آتنگ دکھایا اب آپ کو کچھ اور چیزیں دکھانے جارہے ہیں اگر آپ نویڑا کے ہائی رائز سوسائیٹی میں اپنے پریوار کو سرکش سمجھتے ہیں تو ایک خبر آپ کے لئے ہے آوارہ آتنگ یعنی ڈاغ کے اٹیک نے سوسائیٹی میں رہ رہنے والےوں کی زندگی کو دوبھر کر دیا شہر کی سب سے بڑی سوسائیٹی میں شمار پارس ٹیئرہ میں ایک مہلہ کتوں کے حملے کا شکار ہو گئی آئے دن کتوں کے پریشانی سے وہ جوستے ہیں لوگوں نے پردرشن کا اپنے گصے کا اجھار کیا نویڑا میں آوارہ کتوں کا آتنگ بڑھتا جا رہا ہے تازہ باملہ سیکٹر 137 کی سب سے بڑی سوسائیٹی پارس ٹیئرہ کا ہے یہاں صبح کے وقت ریجڈنٹ ٹینا پر پانچ کتوں نے حملہ بول دیا کتوں کے حملے میں ٹینا کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا ہے ساتھی ان کے چہرے اور پیر کو بھی کتوں نے نوچ ڈالا ہے اسپتال میں ڈاکٹرز نے انہیں جل سے جل آپریشن کرانے کی سنا دی ہے سنگل مدر ٹینا اس حملے سے بری طرح صدوے میں مجھے پانچ کتوں نے بیرے اوپر اٹیک کر دیا اور میں بہت تیز سے چیخیوں چلا ہیوں تو نیچے ہی بیسمن میں مائنہز ون ایٹین کی بیکسرین میں ڈریل ہوتی ہے تو وہاں پر کارڈز کر رہے تھے وہ لوگ اگنا میری چیخ سنکے وہ لوگ آیا ہے اور جو پانچ ڈاکس تھے ان کو بھگایا ہے وہاں سے اس کے بعد میں میں ہاں سپٹل گئی تو مجھے بہت بیڈلی مطلب میں دکھا بھی نہیں سکتے مجھے ہے کیونکہ میں ایک دم بیک سائیڈ میں ایسے نیچے ہو گئی تھی پارہ سوسائیٹی میں آئے دن کتوں کے حملے کی کٹنائیں سامنے آتی ہیں سوسائیٹی میں رہنے والوں نے کئی بار نویڈا آتھورٹی سے لے کر فیسلٹی مینجر کے یہاں شکایت کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اب ٹینا کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد ان کا سبر جواب دے گیا ہے گسائی سوسائیٹی کے لوگوں نے پردرشن کیا اور فیسلٹی آفیس کے باہر دھرنا دیا آفیس کے باہر پردرشن کی سوچنا ملتے ہی اس تھانی پولیس موقع پر پہنچی وہیں سوسائیٹی کے مینجر قانون کے مطابق کاروائی کی بات اب کہہ رہے ہیں ساتھ ڈی جی آپ آدیس کرائی ہے کسی سینے اتھارٹی سے یا تو ڈی ای 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 بھی ہمیں آدیس کرے جس میں ہمارے لوگوں کا نقصان نہ ہو سیکیورٹی کا نقصان نہ ہو سیکیورٹی سے ہی لگا جائے آپ ایسا کچھ کرائیے جو آپ بولا کے لوگ کر دیں گے یہ تو اتتا فرق تھا کہ ہمارے نلکے وہاں سارے موجود تھے بریفن چل رہی تھے یو پی کا گیٹوے کہے جانے والے نویڈا میں لوگ سرکشہ اور سہولیت کے لیے سوسائٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن آوارہ آتنک ان کے لیے مسیبت کا سبب بن چکا ہے نہ تو پولیس پرشاسن اور نہ ہی اتھارٹی سے جڑے ادھکاری کوئی سنوائی کرنے کو تیار ہے رہی سہی کسر سوسائٹی میں رہنے والے تتھا کچھت ڈاغ لور پوری کر دیتے ہیں جو ہر عبیان میں پشو پریم کے نام پر اڈنگا ڈالتے رہتے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا